سرکار کے آدیش جسٹس گپتہ نے دیکھئے بینٹ کے خلاف اپل کھاریس کی ہے اور اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کیونکہ دونوں سپریم کورٹ ججوں کی رائے الگ الگ ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے اور بڑی بینچ کے پاس یہ معاملہ جا سکتا ہے سنجے کیا جانکاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی گوب و فضل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی بردانشین عزتدار ماں اور بہنوں کو بھو فضل کی طرف سے سلام مردے بحل کے برلحال اللہ سے امید آپ لوگ خریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معاملین چلوں کی معاملین چلی سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے ان دہشتگردوں کی دہشتگردی سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر شر سے ہر آباز سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بحر الكیف یہ سنا آپ نے بہت بڑی تھی وہ اب دوسرا بھی فیصلہ آ گیا دوسری بینج کے لنچ کے ٹائم کا تین بجے کا بتا رہا ہوں میں سوہ تین بجے کا پانچ بجے ایک اور فیصلہ آ گیا جو کہ سیدہ بڑی بینج پہ سلے گیا جس پہ نو جسٹس بیٹھیں گے ابھی ایک چیپ جسٹس رہیں گے جو ہجاب کی تائید میں نخاب کی تائید میں برخے کی تائید میں جو کہے ہیں جس کو جو چل رہا ہے جس کا جو اختیار ہے جس کی جو مرضی ہے وہ استعمال کرنے دو گورنمنٹ کو تھوپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ اگرچہ عوام چاہتی ہے کوئی لڑکی چاہتی ہے کوئی عورت چاہتی ہے ہجاب پیننا نخاب لگانا برخہ پہننا تو اس کو بولنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے وہ چیف جسٹس ججہوں کی بینج کا چیف جسٹس ہے جو کہ ایک خوش آئین بات ہے کیونکہ یہ آخری مرحلہ چر رہا ہے یہ لوگوں کا پہلے ہی فیصلہ آ گیا فیصلے میں یہ صاف کہہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے کہ یہ چیزوں میں تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے گارنمنٹ اپنا کام امانداری سے کرو دیشواسیوں کو جس طریقے سے تم کو ذمہ داری سوپی کے یہ اوٹ دیا گیا ہے تم وہ کام کرو نئے نئے خوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو جیسا پہلے چلتا تھا اسی طریقے سے چلنے تو یہ گندگی مت مچاؤ گندگی مت پھیلاؤ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا لیکن اب سپریم کورٹ اپنا یہ فیصلہ دی دیا جبکہ ایک جج نے جو کہ آر ایس ایس کا ہے آر ایس ایس کے نقش خدم پہ چلتا ہے ان کی سکرپٹ پہ کام کرتا ہے وہ گارنمنٹ نے جو خانون لاغو کیا تھا جو ہجاب پہ پابندی لگائی تھی جو نخاب پہ پابندی لگائی تھی جو برخے پہ پابندی لگائی تھی وہ اس کی سپورٹ میں تھا وہ اس کے ساتھ تھا لیکن دوسرا چیف جسٹس جو ہے دو ججوں کی بینج بریٹی تھی جو کہ ایک الگ الگ فیصلے کرے یہ لوگ ایک چیف جسٹس ہے جو بلکل ماننے کو تیار رہے تھے وہ صاف الفاظوں میں کہہ دیئے جو پہلے ایک پندرہ دن دس دن پہلے کہہ دے دو ہفتے پہلے کہ جس کو جو اختیار کرنا ہے ان کو کرنے دو کوئی مذہبوں کو کوئی کسی کو اسلام کو لے کر تم لوگ دخل اندازی مت کرو یہ صاف کہہ دیا تھا لیکن دوسرے طریقے سے یہ لوگ کچھ کوشش ضرور کرے یہ ان کو ناکامی تو ملی ہے آج بھی اور انشاءاللہ آنے والے تین چار دن میں بھی بہت بڑی ناکامی ثابت ہوگی یہ ہم کو پتہ ہے کیونکہ اب اندیکھی نہیں کر سکتے اب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے پہلے جو کر لیے سو کر لیے بہت غلطییں کی ہیں یہ لوگ بابری مزد سے لے کے ٹیبول تلاخ تک ٹیبول تلاخ سے لے کے جی ایس ٹی تک جی ایس ٹی سے لے کے سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی تک یعنی اتنے غلطیاں کیے ہیں لا تیداد جس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتے انہوں آئے جب سے گندیاں کر رہے ہیں اور گند مچائے بھی گندگی کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں بھی یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے اب سچائی کڑ بھی دیکھتی کسی کو تو لیکن ہم تو انہیں خاموش بیٹھیں گے ہم تو برابر غلط کو غلط بولیں گے صحیح کو صحیح بولیں گے اور دیش واسن کو ایک مسئل ضرور دیں گے کہ آپ لوگ منظم رہیے متحد رہیے اپنے دیش کے ساکھ کے بارے میں سنچو یہ حکومتیں یہ سرکاریں آتی ہیں اور جاتی ہیں یہ آتی بھی ہے تو تم لاتے ہیں تمہارے اوڑ سے آتی ہے لیکن آتے ہی یہ گند مچانا چالو کر دیتی ہے مذہبوں کا بیچ میں نئے کارٹ کھلنا چالو کرتے ہیں نوے خانون بنا کر یہ آپ لوگ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ لوگ بجا واقع ہے مہنگائی دیش کی آسمان چھوری بیروزگاری دیش کی آسمان چھوری کیسان ویسے ہی سوسیٹ کر کے مر رہے خودکشیاں کر کے مر رہے دیش واسن کو کھانا نہیں ہے پریشان آلے پینے کے لئے کپڑا نہیں ہے لیکن ان کو ان چیزوں پر ڈیبیٹ کرنے کی کوئی نہ ٹائم ہے نہ اس کے اوپر ان کی کوئی سونچ ہے سونچ بھی نہیں ہے ہاں اگرچہ ان کو کچھ بول دے اگرچہ یہ تم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو ختم اس کی زندگی خراب کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں یہ لوگ اب ان کی بہبائی کرو ان کی سپورٹ کرو جو یہ لوگ کر رہے ہیں سچ ہے یہ کہو یہ تمہارے اٹھے اچھے پھر کوئی بھی نہیں ہے تمہارے اٹھے اچھے کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کا ڈر ہے ہم کو ہماری خوام کے فکر ہے ہم کو ہمارے دیش کے فکر ہے تو ان چیزوں سے ہم نہ ڈبرنے والے ہیں نہ ڈبرانے والے ہیں نہ ایک اچھ پیچھے ہٹنے والے ہیں جو چیز ہے دیش کے حکمے دیش بیاسیوں کے مفاد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لئے ہم آواز اٹھاتے تھے آواز اٹھاتے ہیں آواز برابر اٹھاتے رہیں گے ہم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی یہ ایک حق ہے یہ ایک سچائی ہے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں جت طریقے سے آپ لوگوں نے جو اپنی ایک جہتی اردلیری جو دکھائی ہے اور ہماری کچھ بہنیں ہیں ایسے بھی ہے جو ایک طرف گھروں میں بیٹھ چکی ہے کالیجس کو بھی نہیں جاری جدر سے بند کیا گیا بینڈ کو بینڈ کیا گیا ہجاب کو نخاب کو بینڈ کیا گیا وہاں پہ وہ بہنیں ہماری بیٹی ہیں کالیجس کو بھی جانے سے منع کر دیئے وہ گھر میں بیٹھ رہی ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم کو ہجاب نقاب برخے سے بڑھتی دنیا میں کوئی چیز افضل لیں گے پہلے ہماری حیاء ہماری شرام ہماری وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالی کو ہم راضی کر سکے اللہ کے فرمان پہ ہم چل سکے اللہ کے حبیب کے فرمان پہ ہم چل سکے ہم دوزخے نہیں بن سکتے ہم دوزخی اور جہنمی نہیں بن سکتے اللہ ہمارے کیے ہوئے برائیوں کو ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم کو نیک صالحین بنا دے ہم کو پانس ٹیم کے نمازی بنا دے اور جو راستہ جو بھٹک چکے ہیں اللہ ان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق ہطا فرمائے اور ان کو ہدایت فرمائے بحرل کیف میرے عزیز دوستو میرے بھائیو یہ بڑا چلا آج آج صبح سے چلا دو مرتبہ فیصلے آئے ایک آیا تین بچ کے باویس منٹ کو دوسرا آیا پانچ بچ کے بتیس منٹ کو پانچ بچ کے بتیس منٹ کو یہی فیصلہ آیا یہی ججمنٹ آیا کہ اب بڑی بینج پہ چلے گیا جہاں پہ نو ججز ہوتے ہیں وہاں پہ چلے گیا یہ فیصلہ کہ بینج کیا جائے پابندی آئیت کی جائے کہ نہیں یہ چیز لیکن ہم کو پتا ہے یہ فیصلہ کیا آنے والا ہے یہ اُلٹے لنگوٹ یہ مطر پینے والے جو کرتے کرنے دو انشاءاللہ حق کی اور سچ کی جیت ہو دی گی اور انشاءاللہ ہماری ماں اور بہنوں کو کامیابی نصیب ہوگی اور جو آپ لوگوں کو چاہیے انشاءاللہ وہی آپ لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ ہماری بہنیں بول رہی ہے کہ ان چیزوں میں مت تلجو سرکار سے دوہار لگا رہی ہے کہ ہمارے بیچ ہمارے بیچ میں نخاب اور برخہ بہت محیم ہے ان چیز کے بیچ میں مت آؤ تم کو دوسرا جو کرنا ہے کرو لیکن برخے اور ہجاب کے بارے میں مد بولو یہ ہماری بہنیں ہماری بیٹییں بول رہے ہیں لیکن سرکار سننے کے لئے تیار نہیں ہیں سرکاریں سننے کے لئے تیار نہیں ہیں برابر اپنا گند مچا رہی ہے گند پھیلا رہی ہے اور مچانے دو گندگی پھیلانے دو اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ ہم کل بھی منظم تھے متحید تھے اور انشاءاللہ آج بھی ہے اور تا خیامت تک رہیں گے انشاءاللہ بحرالکیف میرے عزیز دوست و میرے بھائیو نمازوں کی پابندی کرو منظم رہو متحید رہو اپنی صفہم اتحاد برخرار رکھو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو ماں باپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پر عمل کرو ہر چیز میں فتح حاصل ہوگی آپ لوگوں کو کامیابی آپ کے خدم چومے گی انشاءاللہ لیکن ہم نماز کو زائے نہیں کر سکتے ازاں ہوتے ہی نماز کی طرف چلے جاؤ اپنے مسجدوں کو ویران مت رکھو مسجدوں کو آباد رکھو دیکھو آج فرخہ پرستہ ختم کی نظر ہمارے اوپر ہے وہ لوگ دیدے لگا کے بٹھے اللہ ان کو غارت کرے اللہ ان کو نابینا بنا دے اللہ ان کو زمین بوز کر دے اللہ ان کو نستے نابود کر دے مسجدیں ویران انہیں مت دو مسجدیں بھرکے رہو پانس ٹیم کے نماز کی پابندی کرو مسجدیں ہمارے آباد رہیں گے اللہ کا گھر آباد رہے گا تو ان کی کوئی اوخات نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ بری نظر ہماری مسجد کی طرف دالے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ لوگ کتاہی مت بڑھتو لاپرواہی مت بڑھتو خفلت مت بڑھتو بہت مہنگا پڑے گا آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگ برا مت مانو میں یہ تاکیت کر رہا ہوں آپ کو میں تو مرے دم تک انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے لڑتا تھا لڑتا ہوں لڑتا رہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں کی آواز کو باہر لکھالتا رہوں گا انشاءاللہ منظم رہیے سلام